بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 6 جون 2020 بروز ہفتہ متحدہ عرب امرات کی خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں متحدہ عرب امرات میں کرونا زوابت کی خلاف ورزی کرنے والوں کی تصویروں کے ساتھ تشہیر کر دی گئی متحدہ عرب امرات میں کرونا سے متعلق قوائد و زوابت کی خلاف ورزی کرنے والوں کے ساتھ سختی سے نمٹا جا رہا ہے جو لوگ کرفیو اور دیگر خلاف ورزیوں کے مرتقب ہو رہے ہیں انہیں گرفتار کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے نام اور تصویریں بھی میڈیا کے سامنے لائی جا رہی ہیں تاکہ دیگر افراد بھی اپنی بدنامی کے خوف سے کرونا سے متعلق قوانین کی خلاف ورزی سے باز رہیں امراتی حکومت کی جانب سے کرونا گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی کرنے والے مختلف افراد کی شناخت ظاہر کی گئی ہے جن کا تعلق امرات سمید عرب اور ایشیای موالک سے ہے ان افراد کو خلاف ورزی کی نویت کے لحاظ سے پچاس ہزار درہم تک کا جرمانہ بھی ادا کرنا ہوگا امرجنسی اینڈ کرائسس پرسیکیوشن کے ترجمان نے اعلان کیا کہ کرونا گائیڈ لائنز کی خلاف ورزی پر درجنوں افراد کو گرفتار کیا گیا ہے جو کرنٹینہ کی پبندی نہ کرنے کرنٹینہ کے دوران باہر نکلے کرفیو کے دوران گھر سے باہر جانے کرونا مریض ہونے کے باوجود حسب تالوں میں علاج نہ کرانے تقریبات منقت کرنے اور ان میں شرکت کرنے مقرر حد سے زیادہ کی گنتی میں اکٹھے ہونے سماجی فاصلوں کی پبندی نہ کرنے کے باعث قانون کی پکڑ میں ہیں ان افراد کے خلاف کاروائی کی جاری ہے جس کے بعد ان پر خلاف ورزی کی نویت کے مطابق تیس ہزار سے پچاس ہزار درہم تک کا جرمانہ آئیت کیا جائے گا ترجمان نے کہا کہ امرات میں کرونا کیسز میں اضافہ انتہائی تشویش کی بات ہے اس وبا پر کابو پانے کے لیے مقامی اور تارکین وطن کو انتہائی ذمہ داری کا ثبوت دیتے ہوئے کرونا گائیڈ لائنز پر عمل کرنا ہوگا سماجی فاصلے اور ماسک پہننے کا ہر صورت ممکن بنانا ہوگا تاکہ جلد سے جلد اس وبا پر کابو پا کر سماجی اور معاشی سرگرمیاں پوری طرح بحال کی جا سکیں واضح رہے کہ امرات میں گھر سے باہر نکلتے وقت ماسک پہننا لازمی قرار دیا گیا ہے جو افراد ماسک نہیں پہن رہے یا ناک اور موں کو ماسک سے اچھی طرح نہیں ڈام پرے ان پر پانچ سو درہم کا جرمانہ آئیت کیا جا رہا ہے ڈین مارک سے تعلق رکھنے والا بین القوامی جرائم پیشہ گروہ کا سرگنا آمر مہکی دبئی میں گرفتار ڈین مارک سے تعلق رکھنے والا بین القوامی جرائم کا پیشہ گروہ کا سرگنا آمر مہکی دبئی میں گرفتار دبئی پولیس نے منشیات کے سمگلنگ اور قتل کے کئی مقدمات میں ملوث آمر مہکی کو حراست میں لے لیا آمر مہکی کا تعلق جرائم کی دنیا کے سب سے بڑے مجرم رزوان التاغی سے جڑا ہوا ہے جسے دوہزار انی میں متحدہ عرب امارات میں گرفتار کیا گیا اب دوبائی پولیس نے ایک سٹنگ اپریشن کے ذریعے آمر کو اس کی رائشگاہ سے گرفتار کر لیا دوبائی میڈیا آفیس نے اس حوالے سے تصدیق بھی کر دی ہے میڈیا آفیس کے مطابق مجرم کو گرفتار کرنے سے پہلے اس کی حرکات و سکنات پر کئی روز تک نظر رکھی گئی اس حوالے سے ویڈیو بھی جاری کی گئی جس میں آمر کو گھر کے باہر کوڑا دان میں کچھرا پھینکتے دکھایا گیا اس کے علاوہ اپریشن کے دوران اس کو گرفتار کیے جانے کی بھی ویڈیو جاری کی گئی سویڈش پولیس نے بھی آمر کو گرفتار کرنے کی تصدیق کی ہے آمر ڈینمار کے قریب مالموں میں ایک گینگ کا سرگنا تھا اور آج کل جنوبی سپین میں منشیات کا ایک گینگ بھی چلا رہا تھا سپین میں آمر میکی پر دو لوگوں کے قتل کا مقدمہ درج ہے آمر پر الزام ہے کہ اس نے اپنے مخالفین کے اڈوں پر بم دماغے بھی کروائے تھے دبائی میڈیا ہاؤس کے مطابق آمر کو تمام تر اختیاطی تدابیر کے ساتھ گرفتار کیا گیا آمر کو اس وقت گرفتار کیا گیا جب کرونا کی وجہ سے علاقے میں ٹرافک بند تھی اس دران کرونی ٹیم بھی وہاں موجود تھی حکام کی جانب سے اس گرفتاری سے بات واضح ہوتی ہے کہ انتظامیہ کسی بھی طرح کے مجرموں کو دبائی میں رہنے نہیں دے گی انہوں نے جرم اس زمین پر کیے ہوں یا نہیں خلیجی ملکوں میں ڈائی لاکھ سے زیادہ کیسز خلیجی موالک میں گزشتہ چوبیس کنٹے کو دران کرونا وائرس کے سات ہزار ایک نئے کیس سامنے آئے اس طرح مصدقہ کیسز کی تداد دو لاکھ اٹھاون ہزار چار سو پچاس تک پہنچ گئی جن میں سے اٹھارہ سو انتیس مریضوں کی حالت نازک ہے وائرس سے مرنے والوں کی کل تداد تیرہ سو تین ہو چکی ہے جبکہ وائرس سے شفا پانے والوں کی تداد ایک لاکھ باسٹھ ہزار دو سو ایک ہو گئی الامارات اليوم کے مطابق جمعے کو امارات نے کرونا کے چھ ست چوبیس نئے مصدقہ کیسز ریکارڈ پر آئے کل تداد سینتیس ہزار چھ سو بیالیس ہو گئی اب تک بیس ہزار تین سو سینتیس صحتیاب ہوئے جبکہ مرنے والوں کی تداد دو سو چہتر ریکارڈ کی جا چکی ہے امارات میں قدرتی افات اور ہنگامی امور کے ادارے کے ترجمان نے بتایا کہ مختلف ممالک کے شہری حفاظتی تدابیر کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پکڑے گئے ترجمان نے بتایا کہ ان میں سے نیجی اداروں کے بعض کارکنان نے پبندی کے باوجود دفاتر میں جا کر ڈیوٹی دی کئی کرفیو کے دوران گھروں سے باہر گھومتے ہوئے پکڑے گئے بعض نے ہاؤس آئیسولیشن کی پبندی نہیں کی کئی ذریف آرمو اور پبلک مقامات پر اجتماد کرتے ہوئے پائے گئے خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف قانونی کاروائی کی گئی سکائی نیوز کے مطابق قویتی وزارت صحت نے اعلان کیا ہے کہ جمعے کو سات سو تئیس نئے کیسز کی تصدیق ہوئی اس طرح کل تداد تیس ہزار چھے سو چوالیس سبق ویب سائٹ کے مطابق قطر کی وزارت صحت نے بتایا کہ سترہ سو چون نئے کیسز کی تصدیق ہوئی چار امواد ہوئی مرنے والوں کی کل تداد انچاس ہوگی ایکٹیو کیسز کی کل تداد چوبیس ہزار پائنسو گیارہ ہو چکی ہے چودہ سو سٹھ سٹھ سے تیاب ہوئے راک میں پہلی بار ایک دن میں ایک ہزار سے زیادہ نئے کرونا کے مریض ریکارڈ پر آئے راکی وزارت صحت نے اعلان کیا کہ ایک ہزار چھے نئے مریض رپورٹ ہوئے کل تداد اٹھانوے سو چھالیس ہوگئی انویسے دو سو پچاسی وائرس سے ہلاک ہو چکے ہیں مراکش میں کرونا کے نئے ستر مریض رپورٹ ہوئے جس سے کل تداد اسی سو تیس ہوگئی شفایاب ہونے والوں کی تداد بیس ہوگئی جس کے بعد کل تداد سات ہزار دو سو پندرہ ہوگئی امواد دو سو آٹھ اب تک ہوئی ہیں اردن میں کرونا وائرس کے انیس مریض رپورٹ ہوئے کل تداد سات سو چھالیس ہوگئی اردن میں ڈائی ماہ بعد مسجد میں جمعہ کی نماز ادا کی گئی اس موقع پر کرونا وائرس سے بچاؤ کے لیے تمام تدابیر اختیار کی گئی مصر میں جمعہ کی نماز میں محدود شرکت رہی صرف جامعہ مسجد کے امام اور کارکن نماز میں شریک ہوئے سعودی خبر حسائدار ایس پی اے کے مطابق الجزائر میں کرونا سے ایک سو چار نئے مریض ریکارڈ پر آئے جبکہ چوبیس گھنٹے کے دران نو اموات ہوئی لبنان میں کرونا کے چھے نئے مریض رپورٹ ہوئے ان میں سے تین باہر سے آنے والے لبنانی اور تین متاثرین سے ملنے والے غیر ملکی ہیں متاثرین کی کلتداد تیرہ سو بارہ ہو گئی وائرس سے مرنے والوں کی تداد اٹھائیس پر رکی ہوئی ہے شفاہ پانے والوں کی کلتداد چھے سو اٹھتر ہے فلسطین میں ایک سو چھے نئے کیسز ریکارڈ پر آئے کلتداد چھے سو تین تاریس ہو گئی پانچ سو تئیس سے تیاب ہو چکے ہیں اس کے ساتھ ہمیں اجازت دیجئے اپنا بہت زیادہ خیار رکھیے اللہ حافظ